لندن میں کیا کیا ہے پیرس میں کیا کیا سبان اللہ سبان اللہ منقبت کے اشعار کو سنتر کے آپ بہت میں چلتے ہیں ایک نات کا مطلعہ بڑھتا ہے ہے لندن میں کیا کیا ہے پیرس میں کیا کیا تم ان شہروں کو تو بڑا جانتے ہو ہے لندن میں کیا کیا ہے پیرس میں کیا کیا تم ان شہی رکھو تو بڑا جانتے ہو ہے لندن میں کیا کیا ہے لندن میں کیا کیا ہے پیرس میں کیا کیا تم ان شہی رکھو تو بڑا جانتے ہو چلو ٹھیک ہے سب مگر یہ بتاؤ مدینے کے بارے میں کیا جانتے ہو چلو ٹھیک ہے سب مگر یہ بتاؤ مدینے کے بارے میں کیا وہ آقا کے روزے کی نورانی جالی کھڑی گئے جہاں بن کے جنت سوالی وہ آقا کے روزے کی نورانی جالی کھڑی گئے جہاں بن کے جنت سوالی بہت چومہ ہوگا گلابوں کو تم نے اسے چومنے کا مزا جانتے ہو بہت چومہ ہوگا گلابوں کو تم نے اسے چومنے کا مزا ایک شیر اور پڑھتا ہوں وہ ہجرت کا منظر وہ حکم پیمبر پیمبر کا بستر تمہارا مقدر وہ ہجرت کا منظر وہ حکم پیمبر پیمبر کا بستر تمہارا مقدر وہ ہجرت کا منظر وہ حکم پیمبر پیمبر کا بستر تمہارا مقدر علی کچھ تو بتلا وہ رات کیا دی تم ہی اس کا اصلی مزا جانتے ہو تم ہی اس کا اصلی مزا مارے رسالت مسلکِ عالی حجرت عشق محبت تم ہی اس کا اصلی مزا ایک شیر پڑھتا ہوں یہ اصل میں ایک ہی شیر ہے لیکن چار مسلے ہیں کبھی کبھی شاعر ایک مفہوم پر دو شیر کہہ دیتا ہے یعنی چار مسلے پھر سرکار عالی حضرت فرماتے کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بیجن سب ان کی شوقت پیلاکوں سلام تو مجھ سے خدمت کے خدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلاکوں کچھ کم عقل اور جاہل لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اصل میں یہ ایک مفہوم پر دو شیر ہیں اسی طرح سے میں پڑھتا ہوں ملادہ فرما ایک مفہوم پر چار مسلے یعنی دو شیر سنیے گا جو آقا نے میرا جکا ذکر چھیڑا سنیے گا جو آقا نے میرا جکا ذکر چھیڑا تو جلبن کے فورا ابو جہل بولا کیا بیت المقدس کو دیکھا گے تم نے کیا تم اس کا جہرہ فیاں جانتے ہو کیا تم اس کا جہرہ فیاں جانتے ہو بتا ہو حیدر کی دیعہ بتا ہو حیدر کتنے کنگور کتنی 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 ہے میرا پہ کتنی ہے کتنے دریچے تو آقا نے نقشہ بنا کر زمین پر کہا اور پوچھو کہ کیا جانتے ہو تو آقا نے نقشہ بنا کر نعرے تکبیر نعرے رسال جشنِ غوثِ عاظم فائضانِ غوثِ عاظم احسانِ غوثِ عاظم نعرے تکبیر نعرے رسال تو آقا نے نقشہ بنا کر زمین پر کہا اور پوچھو کہ کیا ایک آخری شعر ہو اس کے بعد مکتا سنیں ہو سنیتی تا چلو ہم نے مانا بھائی بہیا اے تھوڑی دیر تھوڑی دیر آپ سب مجھے میرے علم کے مطابق آپ سب یہیں کی ہیں آپ لوگ بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں تھوڑی دیر میں محنت کروں تھوڑی دیر توجہ دیں ہو سنی عقیدہ چلو ہم نے مانا مزاروں پہ بھی رکھتے ہو آنا جانا ہو سنی عقیدہ ہو سنی عقیدہ چلو ہم نے مانا مزاروں پہ بھی رکھتے ہو آنا جانا مگر ایک جواب آخری اور دے دو کہ تم نام احمد رضا جانتے ہو کہ تم نام احمد رضا جانتے ہو تلاوت کی قرآن پڑھنا نہیں ہے تلاوت پڑھا لی کہ ہونا نہیں گئے پڑھا گئے اگر تم نے قرآن اظہر تو قرآن کا ترجمہ جانتے ہو تو چند شیئر اور پڑھ دیتا ہوں میرے کسی بھائی نے حکم دیا تھا اس کے بعد پھر میں پڑھا گیا ہے موسیقی